آج میں آپ کے بیچ میں ایسا کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے پیروں کے نیچے کی جمین کھسک جائے گی مریادہ پرشتم بھگوان سری رام کے نام پر کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے نام پر کوئی دھوٹالہ اور برستہ چار کرنے کی ہمت کرے گا لیکن جو کاغجات میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں وہ کاغجات چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر کروڑوں روپے چمپت رام جی نے چمپت کر دیا ان کا نام چمپت رائے نہیں نٹور لال ہونا چاہیے کروڑوں روپے رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر خوٹالہ اور برستہ چار کرنے کا کام کیا مریادہ پرشتم بھگوان سری رام جن کے پرتی کروڑوں لوگوں کی آستہ ہے جن کے پرتی اس دیس کے کروڑوں ہندووں کی آستہ ہے جن کے نام پر ایک گریب کسان سے لے کے کرمچاری ہو یا فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو سب نے پرتی کروڑوں رام کا مندر بنانے کے لیے چندہ دیا لیکن انہیں پتا نہیں تھا جس ٹرسٹ میں وہ چندہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی گھوٹالہ اور بھرستہ چار کر لیا جائے گا اور یہ گھوٹالہ کیسے ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں یہ ایوڈیا میں ایک جمین ہے جو گاٹا سنکھیا 243, 244, 246 یہ گاٹا سنکھیا کی جمین جس کی مالیت پانچ کروڑ 80 لاکھ روپے ہے جس کو دو کروڑ روپے میں کسوم پاٹھک اور حریس پاٹھک جی سے دو لوگوں نے خریدا جن کا نام تھا سلطان انساری اور روی موہن تیواری روی موہن تیواری اور سلطان انساری نے حریس پاٹھک اور قسم پاٹھک سے دو کروڑ کی جمین خریدی گاٹا سنکھیا 243, 244, 246 اور اس جمین خرید میں جو سلطان انساری اور روی موہن تیواری نے خریدی اس میں دو گواہ بنے ایک آنیل مصرہ جو رام جنم بھومی کے سدس سے ہیں اور دوسرے رسی کے اس اپادھیا ہے جو آیودھیا کے میئر ہیں یہ دو لوگ اس میں گواہ بنتے ہیں اور یہ جمین جو خریدی گئی وہ خریدی گئی سات بچ کے دس منٹ پر سات بچ کے دس منٹ پر پانچ کرون اسی لاکھ کی مالیت کی جمین سام کو سات بچ کے دس منٹ پر دو کرون روپے میں قسم پاٹھک اور حریس پاٹھک کے دوارہ بیچی گئی سلطان انساری اور روی موہن تیواری نے اس کو خریدہ اور ٹرسٹ کے میمبر انیل مصرہ اس کے گواہ بنے آیودھیا کے میئر ریسی کے سپردہ اس کے گواہ بنے پانچ منٹ بعد کیا کرشما ہوتا ہے ٹھیک پانچ منٹ بعد یہ جو دو کرون میں جمین خریدی گئی جس کی مالیت پانچ کرون اسی لاکھ ہے وہ جمین رام جنم بھومی ٹرسٹ نے چمپت راجی نے ساڑھے اٹھارہ کرون روپے کی خرید لی اور ساڑھے اٹھارہ کرون میں سترہ کرون روپے آٹی جیس کر دیا روی موہن تیواری اور سلطان انساری سے خریدہ ساڑھے اٹھارہ کرون میں خریدہ دو کرون کی جمین لگ بھک ساڑھے پانچ لاکھ روپے پر تیس سیکنڈ جمین کا دام بڑھ گیا ہندوستان کیا دنیا میں کہیں کوئی اتنی جمین ایک سیکنڈ میں مہنگی نہیں ہوگی لیکن رام جنم بھومی پربوسری رام کے نام پر ونے ٹرسٹ میں ایک سیکنڈ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے مہنگی کر کے جمین خریدی گئی ساڑھے اٹھارہ کرون روپے ساڑھے اٹھارہ کرون روپے میں اور سترہ کرنے پر رٹی جی اس کر دیا گیا اور اس میں بھی مجھے دار بات ہے مجھے دار بات یہ ہے کہ جو انیل مصرا جی بائی نامہ کرانے میں گواہ تھے جو انیل مصرا جی دھیان سے سنیے گا ٹرسٹ کے میمبر جو آنیل مصرآ جی بینامہ کرانے میں گواہ تھے وہی آنیل مصرآ جی اس جمین کو ٹرسٹ کے نام پر خریدنے میں بھی گواہ بن گئے جو میئر مہود ہے ریسی کے سپادیہ جی جمین بینامہ میں گواہ تھے وہی ٹرسٹ کے نام پر خریدنے میں گواہ بن گئے تو میں سمجھتا ہوں آج ان کرونوں بھکتوں کو گہری ٹھیس لگی ہوگی آج پربوسری رام کے نام پر بھب مندر نرمان کے نام پر جن لوگوں نے چندہ دیا ان کی بھانوں کو گہری چوٹ اور ٹھیس لگی ہوگی کہ جس ٹرسٹ پر بھروسہ کر کے انہوں نے کرونوں روپے کا چندہ دیا پربوسری رام کے نام پر وہ ٹرسٹ کے جمہدار لوگ اس کے پدادکاری کرونوں روپے کی حیرہ پھیری کر رہے ہیں کرونوں روپے کا بھرسٹہ چار کر رہے ہیں جو جمین دو کرون روپے میں خریدی گئی وہ جمین ساڑھے اٹھارہ کرون میں پانچ منٹ کے بعد ہی کیسے خرید لی گئی مجھے صاف طور پر کہنا ہے یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے یہ بھاری بھرسٹہ چار کا معاملہ ہے میں مانگ کرتا ہوں دیس کے پدان منتری آدھنی نریندر موڈی جی سے میں مانگ کرتا ہوں اس دیس کی سرکار سے تطکال ای ڈی اور سی بی آئی کے جریے اس معاملے کی گہن جانچ کرا کے جو اس میں بھرسٹہ چاری لوگ ہیں ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالیے کیونکہ یہ اس ملک کے کرونوں رام بھکتوں کی آستھا کا پرسن ہے کرونوں ان لوگوں کا پرسن ہے جنہوں نے اپنی گاڑھی کمائی کا پیسہ رام مندر کے نرمان کے لیے دیا اور اس میں یہ بھرسٹہ چار اور گھوٹہ لا کیا گیا اور ایک عجیب بات ہے اگریمنٹ کا ٹائم اور بہنامے کا ٹائم اگریمنٹ کے اس ٹام جو جمین بعد میں اگریمنٹ ہوئی یعنی بعد میں بیچی گئی کرسٹ کو جو بیچی گئی اس کا اس ٹام خریدہ گیا پانچ بچ کے گیارا منٹ کو سامکو اور جو جمین پہلے روی محن تیواری نے خریدا اس کا اس ٹام خریدہ گیا پانچ بچ کے بائیس منٹ پر یہ véritable ARE رہے ہیں ربی موہن تیواری نے جو جمین ہری اس پاٹھک سے خریدی اس کا اس ٹام تو پانچ بچ کے بائیس منٹ پہ خرید آ گیا لیکن جو ایگریمنٹ ہوا تارے اٹھارہ کروڑ روپے میں اور جس میں سترہ کروڑ روپے پے کر دیا گیا وہ پانچ بچ کے گیارہ منٹ پہ اس ٹام خرید گیا یعنی جو جمین خریدنی ہے ٹرسٹ کو اس کے لیے پہلے سے اس ٹام خرید لیا گیا اور کسی بھی ٹرسٹ میں جمین خریدنے کے لیے باقاعدہ بورٹ کا پرستاو پاریت ہوتا ہے ان کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس میں پرستاو پاریت ہوتا ہے پانچ منٹ میں ہی رام جنم بھومی ٹرسٹ نے کیسے پرستاو پاریت کر لیا اور کیسے یہ جمین خرید لی تو اس لیے میں پھر دہر آوں گا آدنی پردان منٹری جی آج پورا سچ پربوسری رام کے نام پر گھوٹالے کا پورا سچ اس دیش کی جنتہ کے سامنے آ چکا ہے ان لوگوں کا چہرہ کالا ہو چکا ہے جنہوں نے پرگوسری رام کے نام پر چندہ اکٹھا کیا لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے گھوٹالہ اور برسٹ اچار کیا ای دی سے سی بی آئی سے جانچ کرا کے ان لوگوں کی گرفتاری کرائیے موسیقی